السلام علیکو امیرون سب سے پہلے سبسکرائب کریں بکرز میں ہمیشہ لاس پر بھول جاتی ہوں پھر مجھے رگریٹ ہوتا ہے کہ اوہ میں نہیں بولنا تھا میں بھول لی تو اس لئے سب سے پہلے آپ لوگ سبسکرائب کریں پھر میں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں بیسکلی ٹاپک میں ہمیشہ کومنٹس پڑھ کے دیسائیڈ کرتی ہوں تو کومنٹس تھے کافی سارے تھے آپ پرگننسی میں کیا کھاتی تھی اور بیفور پرگننسی اور آفٹر پرگننسی کی اپنی ڈائیٹ شیئر کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ بیسٹ ٹاپک رہے گا اس سے آپ سب کو بینیفیٹ بھی ہو جائے گا تو جو سب سے مزے کی چیز ہے وہ یہ تھی کہ بیفور پرگننسی آئی ویز فیفٹی فور کیجی اور آفٹر پرگننسی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا ویٹ تھا سیونٹی کیجی تو میرے لیے وہ بہت چھوکنگ تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ تھا ایک منت میں تھری کیجی اس طرح انکریز ہو رہا تھا تو جو لازت تھا وہ سیونٹی کیجی تھا آپ لوگ بھی حران ہو رہے ہوں گے کہ اتنا زیادہ بلکل اتنا زیادہ ویٹ ہو گیا تھا کہ آفٹر ٹیلیوری جب میں آپ کو دیکھتی تھی تو مجھے دیکھ کے اتنا رونا آتا تھا کہ یہ مجھے کیا ہو گیا میں اچھی والی لڑکی تھی اینیہاو الحمدللہ شکر الحمدلللہ اس وقت میں واپس اپنا ہے اسی ویٹ پر میں نے اپنا سارا فیٹ لوس کر لیا ہے اب آپ لوگوں کو جلدی ہو رہی ہوگی کہ کیسے کیا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں میں نے پرگننسی میں کیا کیا کھایا تھا ہماری پرگننسی کی ڈائیٹ بیبی کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے لوگ آپ کو کہتے ہیں اچھا کھاؤ اچھے کھاؤگی بیبی کو لگے گا بیبی ہیلڈی ہوگا یہ ساری باتیں سنی ہوں گی کومن سنس کی بات ہے ایسا ہی ہے تو جب بیبی ہو جاتا ہے تو کچھ بیبیز ہوتے ہیں جو بلا وجہ روتے رہتے ہیں یا بیبیز ویک ہوتے ہیں یا جلدی بیمار ہو جاتے ہیں آپ کو بتائیں ایسا کیوں ہوتا ہے یہ سب ہماری ڈائیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے ظاہر سے بات ہے ہم جیسی ڈائیٹ رکھتے تھے ہم جیسا کھاتے تھے ہمارا بیبی ویسے ویسے ہی بن رہا تھا اسے وہ وہ چیزیں ہی مل رہی تھی تو الحمدللہ میں نے بہت اچھا کھایا ہے میری بہت اچھی رائیٹ تھی اس کا ریسلٹ مجھے یہ ملا کہ جب ایسا بیدا ہوا تو گورڈا کرس نے کہا تھا کہ ماشاءاللہ سے یہ ہیلتھی بی بھی ہے آپ لوگ جب مرضی گھر جائیں اور سیکنڈ یہ کہ ایسا رات کروتا بھی نہیں تھا یہ ہمارے لئے بھی بڑا شوکنگ تھا بکیس ایسا سویا رہتا تھا ہم بھی تھوڑا پرشان ہوگے کہ بھئی ایسا ہیل وقت سویا کیوں رہتا ہے تو پھر ہماری فیملی ڈاکٹر ہیں ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ یہ ظاہر سی بات ہے بچہ اندر سے سٹرونگ ہے یہ جو بچے بلا وجہ روتے رہتے ہیں کبھی ان کو کچھ مسئلہ ہو رہا ہے کبھی ان کو کچھ مسئلہ ہو رہا ہے یہ سب کچھ اپنے جو ڈائیٹ لی ہوتے ہیں ان پریگننسی وہ سارا اس کا نیچور ہوتا ہے تو انہوں نے بولا تھا ماشاءاللہ جیتنا یہ کھا کے آیا ہے جنہیں اس کی ڈائیٹ تھی تو ظاہر سی بات ہے وہ پوچھ سکون ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے مارٹنگ میں بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑی بکیز میں کچھ بھی کھاتی تھی تو مجھے وومیٹ آ جاتی تھی جس کی وجہ سے کچھ کھانے کو دلنی ہی کرتا تھا لیکن آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا بے شک وومیٹ آتی ہے آپ لوگوں نے ڈائیٹ پروپر لینی ہے ایک دفعہ کچھ چیز آپ کے سٹمک میں چلی گئی بی بی کو اس کے پروٹین سپون جاتے ہیں تو یہ چیز آپ چھوڑ دیں کہ آپ کو وومیٹ آ رہی ہے اور آپ نے نہیں کھانا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری وومیٹ سے رکی کیسے تھی بس آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اہلی مورننگ میری عادت تھی کہ جب میں صبح فجر کے ٹائم اٹھتی تھی تو میں اٹھ کے ایک گلاس دودھ لازمی پیتی تھی تو میرا سٹمک سٹیپ دودھ پی کے میں سو جاتی تھی ظاہر سے بات ہے وہ پھر وومیٹ نہیں آتی تھی میرا سٹمک سٹیبل ہو گیا تھا ایک دو دن میں نے پیچ میں سکپ کیا تو جیسے میں نے سکپ کیا تو جیسے میں مجھے وومیٹ آئی تو دن اے ریالائز کہ میں نے آج دودھ نہیں پیا تھا تو اس وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو آپ لوگ بھی ایسے کر کے دیکھیں یہ چیز بہت فائدہ مند ہے میں نے بھی ایسے کیا ہے کہ آپ ارلی مورننگ ایک گلاس دودھ کا پیئے پی کے سو جائیں پھر اٹھیں ناشتہ کریں آپ کو وومیٹ نہیں آئے گی کچھ لوگ کہتے ہیں جنگ فود نہیں کھانا یہ چیز نہیں کھاؤ وہ چیز نہیں کھاؤ آپ لوگ سب کچھ کھائیں جو وہ دل کرتے ہیں کھائیں جس چیز مجھے آج بھی آدم نے بہت زیادہ نوڈلز کھائے تھے لیکن وہ اچھی چیز نہیں تھی وہ واقعی اچھی چیز نہیں ہے لیکن میں نے بہت کھائے تھے جو وہ دل کرتے ہیں آپ لوگوں کا کھائیں ویٹ کی آپ نے کوئی فکر نہیں کرنی کہ میں موٹی ہو جاؤں گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہر چیز کا سولیوشن ہوتا ہے کھانے پینے کے علاوہ ڈاکٹرز جو آپ کو میڈیسنز ریکمینڈ کرتے ہیں وہ آپ کو ضرور کھانی چاہیے آپ کو بے شک نہیں بھی دل کرتا آپ نے میڈیسنز ضرور کھانی ہے سبوز ڈائیٹ کی وجہ سے اگر کوئی چیز پوری نہیں ہو رہی تو وہ چیزیں میڈیسنز پوری کر دیتی ہیں اب آپ لوگ کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھئی جو غریب لوگ ہیں یا پرانے زمانے میں تو میڈیسنز نہیں ہوتی تھی اگر تب میڈیسنز نہیں ہوتی تھی تب ایسی باڈیز بھی نہیں ہوتی تھی ایسی ریکوائرمنٹس بھی نہیں ہوتی تھی اس ٹائم میں اور اس ٹائم میں زمین آسمان کا فرق ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میڈیسنز کھاؤ نہ کھاؤ میٹر نہیں کرتا یہ بہت بے وکوفی ویلی بات ہے آپ لوگ اپنی پروپر میڈیسنز لیں پروپر ڈائیٹ لیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا بیبی بلکل ہیلدی ہوگا بہت شاری فیمیلز کو پریگنینسی میں ایج بھی کا ایشو ہو جاتا ہے تو اس کا بیسٹ سلیوشن یہ ہے کہ آپ لوگ کھاؤیں پکڑے گی کلیجی مجھے پتہ ہے بہت سارے لڑکیوں کو پسند نہیں ہوتی تو اس کا الٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ انار کھائیں جتنا انار کھائیں گے آپ کا بلڈ بھی بنے گا ماشاءاللہ سب کے ویبی بھی گولو گولو گولا چھتا ہے پنک پنک ہوگا کلیجی بھی اچھی چیز ہے دونوں اچھی چیزیں ہیں بس یہ ہے کہ انار ونٹرز میں اویلیبل نہیں ہوتا تو اس کے الٹرنیٹ میں بھی کنٹرول رہے گا اور آپ کی ڈائیٹ بھی اچھی رہے گی میں نے پرگنسی میں کوئی چیز چھوٹی ہوگی جو میں نے نہیں کھائی ہوگی اچھا کھائیں اچھا چھوے بھی ہوگا اب سیکنڈ بات کرتے ہیں کہ آفٹر پرگنسی میں نے اتنا زیادہ ویڈ لوس کیسے کیا میں بھی سٹریس آؤٹ تھی بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ میرا فرسٹ بی بھی تھا تو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا میں نے کیا کرنا پہلے میں ایک چیز آپ لوگوں کو کلیر کرنا چاہوں گے جو کسی کو بھی نہیں پتا تھی شاید کسی کو پتا بھی ہو مجھے اس بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے آفٹر ڈیلیوری ہم سے کہا جاتا ہے کہ جتنا ہو سکے کھاؤ اور آپ نے پانی نہیں پینا آپ کو پانی پینے سے منع کیا جاتا ہے سیکنڈ ہی آپ کو کھا جاتا ہے دیسی گھی میں بنیے چیزیں کھاؤ دیسی گھی کا حلبہ کھاؤ دیسی گھی والا دودھ پیو آپ لوگوں نے یہ بے بے کوفی بالکل بھی نہیں کرنی کیوں نہیں کرنی جن کی نارمل ڈیلیوری ہے ان کا obvious بات ہے ان کی بوڈی ویک ہوتی ہے تو دیسی گھی سے بنی چیزیں oily fat یہ سب ان کے لیے جن کا c-section ہے ان کے لیے چیزیں نہیں ہیں بکرز ان کی بوڈی کی انرجی کہیں ویسٹ نہیں ہوئی اور دوسری بات یہ کہ ان کی بوڈی کی کوئی requirement نہیں ہے سوائے اس چیز کے جو ان کے stitches ہوئے ہوتے ہیں جو ان کا operation ہوتا ہے اس کو recover کرنے کے لیے کیمہ کھائیں یخنی پیئیں پائے کھائیں میں نے پائے بہت کھائیں میں نے کیمہ کھائیں میں نے یخنی پیئیں fat والی چیزیں میں نے بالکل نہیں کھائیں کیونکہ fat والی چیزیں میری بوڈی کی requirement نہیں تھی fat والی چیزیں ان کی requirement ہے دیسی گھی یہ حلوے مکھن یہ ان بوڈی کی requirement ہے جن کی normal deliveries ہیں اور جن کا c section ہے ان کی requirement ان سے different ہے ان کی requirement ہے کہ ان کا operation recover ہو ان کی بوڈی کیا اس میں کوئی concern نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی نہیں پینا اگر آپ پانی نہیں پییں گے تو آپ کو یہ issue ہوتا ہے کہ کوئی سٹول پاس نہیں ہوتا تو کوشش کریں جتنا حصے کے پانی بھی ہے بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو پانی ہے وہ آپ نے نیم گرم یوز کرنا ہے آپ پانی پییں گے جو mother feed کرائیں گی ان کو mother feed بھی اچھا آئے گا تو پانی most important thing ہے آپ نے اس کو بالکل ignore نہیں کرنا آپ کی skin بھی اچھی رہے گی آپ کی ساری چیزیں آپ کی diet پر rely کرتی ہیں next point پر آتے ہیں کہ میں نے weight lose کیسے گیا جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا میں نے fat والی چیزیں نہیں کھائی تھی لیکن باقی ساری چیزیں میں کھا رہی تھی پائے میں کھا رہی تھی چاول میں کھا رہی تھی کیک میں کھاتی تھی میں نے سب کچھ کھایا ہے بس میں نے کیا اتنا ہے کہ میں نے normal پانی کی جگہ میں نے zira والا پانی ہو جائے آپ لوگوں کو بتایا zira گرم ہوتا ہے تو میں میں تو خیر نہیں میں stable نہیں تھی mashallah میری mother in law روز صبح zira والا پانی مجھے بنا کر دیتی آپ نے جسٹ کرنا یہ ہے کہ آپ نے پانی میں zira ایٹ کرنا ہے اس کو boil کرنا ہے اور جب بھی آپ نے بس normal پانی کی جگہ آپ کو پیاس لگی یا آپ کھانا کھا رہے ہو تو آپ نے نیم گرم پانی کو اس کرنا ہے تو zira والا پانی بہت ایفیکٹیو ہے اتنا زیادہ ایفیکٹیو ہے کہ ابھی میں جیسے پہلے تھی میں بیسے ہی ہوں جنہ نے مجھے دیکھا ان کو تو خیر اس بات کا آئیڈیا ہے میں ان کو recommend کرتی رہتی ہوں کہ بھئی پیا کرو پیا کرو اور جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا خیر اب وہ میری بات پہ یقین کر رہے میں اتنا ہی کر سکتی ہوں کوئی مشکل نہیں ہے اس میں کوئی اس کا ٹیسٹ برا نہیں ہوتا مجھے بالکل برا نہیں لگتا تھا بس وہی life ہے وہی آسانی ہے مجھے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے normal پانی کی جگہ zira والا پانی یوس کرنا ہے اور بس نیم گرم کر کے پیئیں اور ہاں میں جب صبح اٹھتی تھی تو میں سب سے پہلے خالی پہ نیم گرم پانی پیتی تھی zira والا یہ بہت زیادہ effective ہے کچھ لوگوں کو اس بات کا آئیڈیا بھی ہوگا میں نے all the main points آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا فردر کچھ پوچنا ہوں تو آپ لوگ comment section میں پوچ سکتے ہیں ابھی تک آپ لوگوں کو اتنا آئیڈیا کیا ہوگا کہ میں comment اور جتنا زیادہ ہو سکے ویڈیو کو شیئر کریں especially اپنی فرنڈز کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ جو اس time period سے انگزے رہی ہیں باقی thank you so much for watching اللہ حافظ